کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ مانا کی تھک کر اس کی آنکھ بند ہوتی ہے پر ماں جب سوتی ہے تب بھی فکرمند ہوتی ہے نمستے دوستوں میرا نام ہے آر جے کارتک آج کی کہانی مجھے آپی میں سے کسی دوست نے بھیجی ہے اور آج کی کہانی ہے کیسی کہانی ہے جسے سننے کے بعد شاید آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائے جب میں نے اسے پڑھا تو میری آنکھوں میں آسو تھے اتنی ایموشنل کہانی ہے شام کا وقت ہوا تھا ہلکیل کی برسات ہو رہی تھی ایک شاپ کی پر جو کی جوتوں کی دکان چلاتا تھا وہ دکان بند کرنے کی سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکا بھاگتا واس آیا بارش میں بھیگا واسا دکاندار نے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایسا لگ رہا تھا دیکھنے میں کہ گرامین علاقے کا ہے وہ بولنے لگا تو اس کے آواز سے بھی لگا کہ گاؤں کا رہنے والا ہے لیکن ٹھہراو کے ساتھ وہ ہندی بول رہا تھا دکاندار نے کہا کہ بھائی ساں بتائیے کیا سیوا کروں اس لڑکے نے جس کی عمر رہی ہوگی 22-24 سال اس نے کہا کہ بھائیہ مجھے اپنی ماں کیلئے چپل چاہیے جو شاپ کی پر تھا اس نے کہا کہ ناپ بتائیے کیا ناپ ہے کس ناپ کی چپل چاہیے ممی آئی ہیں ساتھ میں تو اس نے کہا نہیں ممی نہیں آئی ہیں اس نے اپنے والٹ میں سے اپنے پرس میں سے ایک کاغذ نکالا فولڈ کیا ہوا کاغذ تھا کاغذ کو پھیلایا تو اس پر پین سے آؤٹلائن کیے ہوئے دو پیروں کے نشان تھے اس لڑکے نے کہا کہ اس کے حساب سے آپ چپل دے دیجئے دکاندار نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ کیسا ناپ ہے مطلب ناپ تو پتا ہوگا نا آپ کو لڑکا جب کہنے لگا تو اس کی آنکھ سے آنسوں نکلنے لگے ایسا لگا کہ جیسے کوئی باندھ ٹوٹ گیا اس نے کہا کہ بھائی ساں کیا ناپ میں گاؤں کا رہنے والا لڑکا ہوں میری ماں نے آج تک چپل نہیں پہنی کانٹوں میں جھاڑیوں میں مزدوری کر کے تھوڑا بہت پیسہ ایک اٹھا کر کے مجھے پڑھایا مجھ سے کہا کہ پہلے تو جوتے پہن آج دیکھ رہے ہیں نا میرے پیروں میں جوتے ہیں پالش کیے ہوئے ماں نے کہا تو جوتے پہن انٹرویو دے نوکری کر تیرا سب سے ضروری ہے جوتے پہننا میرا نہیں آج مجھے اپنی پہلی تنخواہ ملی ہے اور میں ابھی آخری بس سے اپنے گھر کے لیے جا رہا ہوں گاؤں کے لیے تو میں نے سوچا کیا لے کے جاؤں تو میں نے سوچا کہ میری ماں جو جھاڑیوں میں کانٹوں میں ننگے پیر محنت کرتی رہی اس کے لیے ایک جوڑی چپل لے کے جاؤں گا اب ناپ تو مجھے معلوم نہیں تھا میں نے ایسے ہی پین سے آؤٹلائن بنا لی اسی ناپ کی چپل دے دیجئے دکاندار بھی بڑا بھاوک ہو گیا اس نے کہا کہ ضرور اس نے چپل نکالی لڑکے نے پسند کی باکس پیک کیا اس نے کہا کتنے روپے دکاندار نے کہا آٹھ سو روپے پھر دکاندار کو لگا پتہ نہیں کتنی سیلری ملے گئے تو پوچھا بھئیہ کیا تنخواہ مل رہی ہے آپ کو لڑکے نے کہا آٹھ ہزار روپے مل رہے ہیں خرچہ پانی نکال کر کے پانچ ہزار روپے تو خرچ ہو جاتے ہیں تین ہزار روپے بچے ہیں سارے ماں کے لئے دکاندار نے کہا بھائی سب زیادہ نہیں ہو جائے گا آٹھ سو روپے کی چپل لڑکے نے کہا نہیں ماں کے لئے کچھ بھی زیادہ نہیں ہے اس نے پیمنٹ کیا چپل لی وہ نکلنے لگا کہ دکاندار نے ٹوکا رکو 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 دکاندار نے ایک اور چپل ایک اور باکس پیک کیا اس لڑکے کو کہا کہ یہ بھی لے جاؤ اور ماں سے کہنا کہ یہ آپ کے دوسرے بیٹے کی طرف سے گفٹ ہے ماں سے کہنا کہ یہ والی خراب ہو جائے تو یہ والی پہننے لیکن اب سے ننگے پیر نہیں رہے اور ماں کو میرا اپنا نام کہنا لڑکا بھی ایموشنل ہو گیا اس نے کہا ضرور بھائی وہ جانے لگا پھر سے دکاندار نے کہا ایک سیکنڈ رکو بس ایک آخری تم سے میں مانگ کرنا چاہروں سنو میری بات وہ تمہارے پرس میں جو کاغذ رکھا ہے جس پر پیروں کے نشان بنے وہ مجھے دے دو لڑکا نے سوچا کیا مانگ رہا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے لو بھی وہ پیپر دیا اس کے بعد لڑکا چلا گیا دکاندار اندر آیا وہ جو کاغذ تھا اس کو لے جا کر کہ جہاں وہ پوجہ کرتا تھا وہاں پر رکھ دیا دکاندار کے نوکروں نے دیکھ لیا تو وہ کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو دکاندار نے کہا آج میں نے لکشمی جی کے پگ دیکھے ہیں بس انہیں آج سے پوجہ میں رکھ رہا ہوں یہ پیپر یہاں رکھا رہے گا تو نہ جانے کتنی برکت ہماری دکان میں ہوگی وہ واقعی میں ماں لکشمی ہے جن کا اتنا سنسکار والا بیٹا ہے چھوٹی سی کہانی بس یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں ماں ہیں تو ہم ہیں اوپر جسے کہتے ہیں اسے آسماء کہتے ہیں اور جس کا اس جہاں میں انت نہیں ہوتا اسے ماں کہتے ہیں ماں سے بڑا کوئی ٹیچر نہیں ماں سے بڑا کوئی دھرم نہیں ماں سے بڑا کوئی پیار نہیں اپنی ماں کے عاشرواد کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میرے ساتھ دیکھئے ایک نئی کہانی